کل میسٹر ڈیپ کانگرس کی فورن اٹریس کمیٹی ہے وہاں ڈانر ڈرو ساپ جسٹیمنی کے لیے وہاں پیش ہوئے اور یہ کانفرنس جو ہے اسی سسٹر میں ہم نے آل کیے وہاں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نہیں کہا گیا دو تین چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہتی ہیں پہلے 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 سیڈر نہیں فردر سب سے اپورٹن چیز جو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سائیفر کی ریالیٹی کو کل اس تیرنگ میں بھی ایکسپٹ کیا گیا ہے اور اور آہ کہ خان صاحب امران خان صاحب نے کبھی چھوٹ نہیں بولا جب انہوں نے سائیفر کی بات کی وہ ایک ریالیٹی بیسٹ گزیر سائیفر موجود تھا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے قدیت جو حقائق ہیں جو اس کے مزمرات ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی راست پیسٹا نہیں کرتی سو آہ سائیفر کی ریالیٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک آور کیا جو پی ڈی ایم بان حکومت تھی تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی پھر وہ بیانیاں چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹابلش کیا ہے اس کے بعد وہ بیانیاں چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا سیکرٹ سیکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسنس کو پر مقدمہ درج کر دیا تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت کال کل اس ہیئرنگ میں یہ چیز انکانٹوورٹیبلی کرو ہو گئی ہے کہ سائیفر نام کے ایک چیز وہ ریالیٹی ہے اور وہ موجود ہے اور کل جانرلللو صاحب نے جو اپنی آہ 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 کسٹیمنی میں آہ اس کا عیادہ کیا کہ یہ موجود ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ ان سے اگری نہیں کرتے اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتے لیکن اس کمیونکیشن کی ایکزسٹنس کو انہوں نے کل اکسپٹ کیا اپنے اس آہ اس سمیشن میں سو ایک چیز تو یہ ہے کہ آہ آہ یہ یہ ایک اسٹیمنیش ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو ابیسٹر تھے اس وقت آہ آام абсолют انہوں نے یہ معنی ہے کہ یہ نہیں ہوا جو ان کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں یہ پاسل پس insert to meet in dead ambassador پاکستان to the u.s. has testified to his own government that there was no conspiracy. یہ جو conspiracy conspiracy کی بات کرتے ہیں یہ بھی reality نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی ہے i think it was the 40th وہ پرائمیسٹر عمدان خان then پرائمیسٹر عمدان خان نے فضائی کی تھی اور اس میں top political leadership اور top military leadership موجود کی اور ان کی موجودگی میں یہ establish کیا گیا تھا کہ یہ cipher جو ہے اس کے through communication میں جو communication ہے وہ پاکستان کے اندونی معاملات میں grave interference ہے نمبر ایک بات ہے اور نمبر دو بات تھی کہ اس interference کے ناتے حکومت پاکستان ایک سکون کی ماشتر ایٹی کی on the United States of America اسلام آباد میں بھی اور Washington DC میں تھی اور یہ کماش جو ہے وہ search کی گئی تھی so cipher کی existence کی reality کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ministry knowledge کرتے ہیں اور یہ they even go to the extent of saying کہ اس کے جو contents تھے cipher کے یہ پاکستان کے اندونی معاملات میں grave interference تھی اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو preside کیا تھا the then prime minister شہباز شریف صاحب اس پہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو minutes تھے meeting کے minutes ان کو fully endorse کیا گیا اور acknowledge کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندونی معاملات میں grave interference ہوئی تھی so یہ چیزیں جو ہیں یہ اب established archive کے زمدے میں آتی ہیں اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ possible نہیں ہے although اس حکومت نے پسا ہوتا کوشش کی ہے اب اس کے contents جو تھے جو اس cipher کے contents جو تھے وہ بھی اب کوئی secret domain میں نہیں رہے بلکہ intercept ایک دارہ ہے امریکہ کا ہی جس نے اپنے source جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں military میں سے کسی source نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی basis کے اوپر یہ contents جو تھے جو cipher کے contents سے وہ publish کر دیئے ہیں اور اس نے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو relevant paragraph ہے کہ Donald Blue صاحب نے ہمارے ambassador کو کیا کہا انہوں نے کہا کہ i think if the no confidence vote against the prime minister prime minister عمران خان succeeds all will be forgiven in Washington because the russia visit is being looked at as a decision by the prime minister prime minister عمران خان otherwise i think it will be tough going ahead یہ وہ threat ہے جس کی بات عمران خان سب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ریٹریٹ کر چکے ہیں party کی position بھی ہوئی ہے کہ party کے پاکستان کے معاملات میں cipher کے through interfere کیا گیا تھا پاکستان کی policies کے اوپر impact کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے رشن prime minister عمران خان کے رشیا visit جو تھا اس کے اوپر objections raise کیے گئے تھے اور اس کے consequence میں ایک دھنکی دی گئی تھی کہ اگر voter no confidence کے ذریعے prime minister عمران خان کو remove نہیں کیا جاتا تو اس کے great consequences ہوں گے ہاں اگر آپ remove کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا یہ وہ حقائق ہے جن کو پھر جھٹلایا نہیں جا سکتا اس سے ایک چیز مبابل سیورو میں آنگا establish ہوتی ہے بلکہ re-establish ہوتی ہے کہ خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو position لی تھی cipher کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی اور جون جو وقت گزر رہا ہے اس کی further re-iteration ہوتی جا رہی ہے اور re-establish ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو contents کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی statements تھی دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ secret trial ہے اس طرح کے ایک secret تھی cipher جو تھی ایک state secret تھی اور اس کے contents کو ڈائیولج کیا گیا نمبر ایک بات یہ جب اس وقت کی cabinet کے سامنے یہ cipher کو پیش کیا گیا تھا اور بی کلاسفی کیا گیا جو بی کلاسفی کیا گیا گیا